نوے کی دہائی میں بن نوری ٹون کے پانچ علامہ کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا قاتل کہاں ہیں کوئی فیصلہ نہیں آیا مفتی نظام الدین شامزی گھر سے نکلتے ہیں حدیث کا سبق دینے کے لیے ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا قاتل کہاں ہیں کوئی فیصلہ نہیں آیا مولانا یوسف لدیانوی کو دن دہاڑے گولیوں سے چلنی کر دیا گیا قاتل دندناتے پھرتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں آیا بلدیہ عظمہ کی فیکٹری میں دو سو مزدور جل کے راکھ ہو گئے آج تک ان کا فیصلہ نہیں آیا تم کس چیز کی بات کرتے ہو پاکستان میں دوسرے فیصلے کرنے کی تو تمہارے اندر سکت نہیں ہے تمہاری کلم میں طاقت نہیں ہے تمہارے اندر ہمت اور جرت نہیں ہے آج آکے مسجدوں کو گرانے کے فیصلے کرتے ہو خدا کا خوف کرو اس مسجد کو برباد کرنے کی بات کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں سے عوام عوام کو مخلوق خدا کو روکے اللہ کے ذکر سے روکے اور اس کو برباد کرنے کی خراب کرنے کی تباہ کرنے کی گرانے کی بات کریں اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے کیا ہمارے جج عدالت کی کرسی پر یہ سوچے سمجھے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک جج نے آسیہ ملعونہ کو جو غستاخ تھی اس کو بگانے میں کردار ادا کیا اس وقت فیصلے کہاں ہوتے ہیں تمہارے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسجد کے قانونی اور شریع شریع طور پر اس مسجد کو گرانے کا کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ اس کو گرائے جا سکے لہٰذا میری عدالت سے ان ججوں سے گزارش ہے کہ اس پر نظر سانی کریں اور ایسا نہ ہو کہ اہل ایمان تیش میں آ جائیں اور کراچی کی سرزمین پر ایک خون کی ہولی کھلی جائے اور اس مسجد کے لیے بچانے کے لیے کئی جانوں کا زیاہ ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ اس مسجد کو من و ان جیسے ہے ویسے رہنے دیا جائے اور لوگوں کو عبادت کے لیے اس میں ازاد کر دیا جائے تو تمام اہل اسلام کا یہ مسئلہ ہے یہ ایک مکتب فکر کی بات نہیں ہے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں اگر آج ایک مکتب فکر کی مسجد کو گرا دیا کل دوسرے کی مسجد گرے گی پرسو تیسرے کی مسجد گرے گی اور حتیٰ کہ یہ پورے ملک کے اندر آگ کی طرح یہ ہولی کھلی جائے گی کہ عبادت گاہوں کو تباہو برباد کیا جائے گا تاکہ مسلمان یہاں عبادت نہ کر سکیں آج تک حکومت نے کوئی ایک مسجد اپنے خرچے سے بنا کر مسلمانوں کے حوالے کی ہے ہزاروں کی عبادت ہوتی ہے وہاں پانچ مرلے کی مسجد ہزاروں کی عبادت ہوتی ہے دس مرلے کی مسجد کیا یہ پاکستان کا حق ہے کیا یہ اسلام کا حق ہے کیا یہ تم اسلام کا نام لیتے ہو ایک مسجد تم نے سرکاری طور پر نہیں بنائی بنانی تو درکدار جس مسجد کی آمدن زیادہ ہوتی ہے اس کو اوقاف کے دائرے میں لے لیا جاتا ہے کہ یہ تو اوقاف کی مسجد ہے وہاں تاکہ حکومت کو فیدہ ہو مسجد سے فیدہ لینے کے حق میں ہو مسجد کو فیدہ دینے کے حق میں نہیں ہے خدا کے لیے جب آپ کے ایمان پر کوئی سوال اٹھائے تو تکلیف ہوتی ہے آپ کے عشق پر کوئی سوال اٹھائے دکھ ہوتا ہے آپ کے مسلمان ہونے پر کوئی سوال اٹھائے تو دکھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شائر اسلام کا جیسے مرضی مزاق اڑاتے رہو مسجدوں کو جیسے مرضی انہیں ادام کرتے رہو جس کا دل چاہے وہ مسجد کا آپریشن کروا دے جس کا دل چاہے مسجد کو گھرانے کا آڈر جاری کر دے جس کا دل چاہے مسجد کو ویران اور برباد کرنے کی بات کر دے جس کا دل چاہے مسجد کو تالے لگوا دے جس کا دل چاہے مسجد کوئی سوال اٹھائے